ہم بات کر رہے تھے سائنز او ویک فیت کے اوپر کہ کمزور ایمان کی کیا نشانی ہے اور ایمان کی بہت فوکیت ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ایمان تو اس لیے میں نے اس کو لسٹ میں رکھا ہے کہ we should work on our ایمان اگر ہم اپنے ایمان پر اپنی فیت پر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم اصل پرپس سے دور ہو جائیں گے جیسے میں نے آپ کو بہت سے مثالیں دی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں بہت ایفرٹس کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے جیسے ہم دوسروں کے لیے دوستوں کے لیے گفٹس لینے کے لیے ایک ایک گھنٹہ مارکٹ میں پھرتے ہیں لیکن پانچ نمازوں کو پل ملا کے پچاس منٹ لگتے ہیں تو وہ پچاس منٹ ہمارے پاس میں نکلے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس چیز کے لیے جو میٹر کرتی ہے اس کے لیے ففٹی منٹس نہیں نکل رہے اس کا اطلاق ہمارا ایمان ذرا کمزور ہے اس لیے ایمان پر کام ہونے والا ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے کہ ایمان کو انکریز کیسے کیا جاتا ہے what are some of the ways کہ ایمان کو انکریز کیا جائے کیونکہ ایمان انکریز اور ڈیکریز ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق یقین رکھئے ہمارے بیہیوئر کے ساتھ جب بندہ ایریٹیٹڈ ہوتا ہے جب بندہ ذرا زبان کا زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے تو سمجھ جائے اس کا ایمان کمزور ہے کیونکہ ابن القیم نے کہا کہ زبان جو ہے وہ دل کی اکاسی کرتی ہے جب ظاہر ہے کہ دل پہ ایک بوجھ ہے دل بوجھل ہوا ہو ہے اور ظاہر ہے کہ دل کنسٹرکٹڈ ہے روح جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دب گئی ہے روح بھی کنسٹرکٹڈ فیل کرتی ہے روٹین کی وجہ سے انسان وہ چیزیں نہیں کر پاتا جو کرنا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں مکس اپ ہوکے ایک سٹریس کارز کرتی ہے اور اس سٹریس کی وجہ سے ایمان ڈاؤن جاتا ہے اور جب ایمان ڈاؤن جاتا ہے ہمارے لہجے میں بھی سختی آ جاتی ہے ہم ایریٹیٹڈ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ویریشن آتی ہے کبھی 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 ہم بہت اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم بہت ڈاؤن ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم بہت کڑوے لہجے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں so it all happens because of the variation of امان کہ امان increase or decrease ہوتا ہے so how to increase امان یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک اس سے پہلے میں ایک زبردست سٹوری آپ سب کو سناتا ہوں امام از زہری یہ سٹوری سناتے ہیں اور یہ سٹوری goes like this کہ امام از زہری basically he was a سلف میں سے تھے اسلاف میں سے تھے بزرگان میں سے تھے تو انہوں نے ایک سٹوری ایک بندے کی نکل کی کہ there was a man who was very pious بہت نیک آدمی تھا ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرف آتا ہے دین کی طرف نیکی کی طرف آتا ہے تو جو bad company ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے تو یہ انسان جو ہے کسی کے پاس اٹھتا بیٹھتا اتنا نہیں تھا کیونکہ برائی بہت common تھی اس town میں تو لوگ اس بات سے بڑا jealous ہوتے تھے لوگ کہتے تھے یہ اپنے آپ کو بتا نہیں بہت ہی بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے بہت ہی کوئی نیک آدمی سمجھتا ہے لوگوں نے ایک پورا planning کی ایک plotting کی اس کے خلاف کہ اس بندے کو ہم فسائیں گے گناہ کروائیں گے اور رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اور پھر اس کو ہم زلیل کریں گے تو what they did was کہ they offered a woman one of the most beautiful woman of the town and بہت پور تھی they offered her کہ we will give you money all you have to do is کہ تم اسے برائی کی طرف لے کر آتا ہے پہلے تو تھوڑا hesitate کیا اس نے لیکن بعد میں جب پیسے انہوں نے بہت زیادہ offer کیا تو she a girl اب ہوا ایسے کہ she went to his home اور وہ اکیلا رہتا تھا بندہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو she knocked at his door اور جب انہوں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ باہر عورت ہیں تو نظریں جھکا لی ظاہر ہے he was a very pious man اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ارنا میرے پاس کچھ ہے دینے کو she said کہ actually میں راستہ بھول گئی ہوں رات کا وقت ہے آپ please مجھے اندر آنے دیں کیونکہ سردی بھی باہر بہت ہے اور اگر آپ نے مجھے اندر نہ آنے دیا تو میں کہاں جاؤں گا he said کہ آپ please neighbors کو رابطہ کریں یا اگلے neighbors کو رابطہ کریں میرے گھر میں جگہ بھی نہیں ہے نہ ہی میں مناسب سمجھتا ہوں اس بات اور یہ کہہ کے انہوں نے دروازہ بند کر دی خاتون جو ہے وہ بڑا حیران ہوئی کہ اس کا ایمان دیکھو اس کی پائٹی دیکھو کہ he has straightforwardly said however she came back again انہوں نے پھر دروازہ نوک کیا اور دروازہ نوک کر کے اس وار انہیں اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں neighbors کے پاس بھی ہو کر آئی ہوں جھوٹ بولا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا کسی نے مجھے جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دیا تو kindly آپ نیک آدمی معلوم ہو رہے آپ مجھے جو ہے یہاں اندر آنے دیں ایک night stay کرنے دیں پھر she said کہ اگر مجھے کچھ ہوا اگر آپ نے مجھے اندر نہیں آنے دیا اور مجھے کچھ ہوا یعنی میں راستہ بھول کے کہیں اور چلی گئی وہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی حادثہ میرے ساتھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ کو پوچھوں اب وہ نیک آدمی تھا جب اللہ کا واسطہ اس نے دیا تو پھر اس کی غیرت جاگی اور اس نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ اندر آجائیں then he showed her one of the rooms کہ آپ اس روم میں رہی بیٹھیں گے اس کے علاوہ آپ نے کہیں اور نہیں جانا you are not allowed to go anywhere بس آپ یہاں بیٹھیں what she noticed was کہ وہ آرام سے اسے روم میں بٹھا کر next روم میں چلا گیا اور وہاں جا کر اپنا کام کرتا رہا جو بھی کر رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا عبادت کر رہا تھا اللہ کی what so ever and then what he noticed was کہ after a while the woman started to shout چیخنے لگی shout کرنے لگی اور یہ محلے والوں نے hint رکھا ہوا تھا کہ جیسی woman shout کرے گی تو we will barge in ہم دروازہ کھول کر اندر آ جائیں گے and then we will see اس کو رنگے ہاتھوں ہم پکڑیں گے کہ he was trying to you know molest the woman یہ molest کر رہا تھا woman اور that will be his end کہ اس کی پائٹی اس کی image اس کی reputation سب ہم برباد کرنے وہ لڑکا بھاگا بھاگا گیا آدمی لڑکا جو بھی تھا اور ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں پر انٹر ہوا تو اس نے لیکھا کہ عورت دعوتیں گناہ دے رہی ہے اب ہوا یہ کہ لوگ جو باہر کھڑے تھے انہیں چیخیں زیادہ آنے لگی shouting زیادہ آنے لگی noise زیادہ بڑھ گی یعنی پہلے تو fake لگ رہا تھا لیکن اب ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی ہی عورت کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے what's wrong اتنی زیادہ چیخیں کیوں آ رہی ہیں اور پھر لوگوں نے دروازہ توڑا کیونکہ وہ اتنا وہ فورس ہو گئے دروازہ توڑنے پہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ تو واقعی چیخیں مار رہی ہیں دروازہ توڑا دروازہ توڑ کر جب اندر انٹر ہوئے تو دے سو کے عورت رو رہی ہے انچی انچی اور لٹرلی چیخیں مار رہی ہیں اور وہ اتنا حران ہوئے کہ تم اتنا کیوں چلا رہی ہو ہم نے تو بس تمہیں ایک ایکٹنگ کرنے کو کہا تھا اتنا چلانے کی کیا بات ہے شی سیڈ کہ بچا لو مجھے اس آدمی سے دے سیڈ کیوں کیا ہوا شی سیڈ کہ اس آدمی کا ایمان مجھے برن کر دے گا اور دے سیڈ کیا مطلب اس کا ایمان تمہیں کیسے برن کر دے گا شی سیڈ کہ گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی یہ بندہ میرے طرف ایک سٹیپ جب اس نے لیا گیا تو یہ رونے لگ گئے یعنی ظاہر ہے کہ وہ بھی پھسل گیا جب وہ ایک سٹیپ میری طرف لینے لگا تو یہ رونے لگ گئے then what we did was کہ یہ کونے سے ایک لیمپ لے کر آیا آگ کا لیمپ آگ جل رہی تھی آگ کا لیمپ لے کر آیا اس لیمپ کے اندر اپنا ہاتھ گھسا دیا اور اس کا ہاتھ جلنے لگ اور جیسے جیسے یہ ایک سٹیپ آگے لیتا تھا یہ اپنے ہاتھ کو مزید آگ کے قریب کر دیتا جیسے ایک سٹیپ اور آگے لیتا تھا یہ اپنی ہاتھ کو تک کہ اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی اور جب اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی تو میں نے مزید چیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں ہیں مجھے یہ آگ نہ لگا دے لیکن یہ والی آگ نہیں اس کے جو ایمان کی آگ ہے جو تپش اس کے اندر سے نکل رہی ہے فیت کی ایمان کی وہ چیز مجھے برن کر رہی ہے تو مجھے بچھا گئی so this is the story of that youngster جس کا ایمان برن کر رہا تھا اس خاتون کو why because she couldn't see یہ کس طرح کا بندہ ہے یہ کس طرح کا انسان ہے کہ wherever I will go میں تو پہنی بھی جاؤں گی لوگ جو ہیں وہ میرے پیچھے آئیں گے یہ کونسا نوجوان ہے یہ کونسا انسان ہے جو ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہا اور اوپر سے ایک سٹیپ لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو جلانے لگتا ہے یعنی why was he doing that because he knew کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ دی اگر میں گناہ کی طرف جاؤں گا اگر میں نے کسی قسم میں غلط کام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کل کو اس سے بھی گرم آگ میں مجھے دانے تو یہ بہت ہی موٹیویشنل واقعہ میں نے تو جب سنا تھا especially youth کے لیے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں ایسے youth گزرے ہیں ایسے نوجوان گزرے ہیں سلاہ الدین ایوبی کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ christians templars کی کیا ایک سازش ہوتی تھی they knew کہ youth کو خراب کر دو تو سب خراب because youth جو ہے نا وہ backbone ہوتی ہے ایک نیشن کی نوجوان جو ہے وہ backbone ہے change نوجوانوں سے آتی ہے change old people سے نہیں آتی old people کا اور role ہے نوجوانوں کا active role ہوتا ہے جس قوم کے نوجوان بیکار ہو گئے جس قوم کے نوجوانوں نے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا تو اس قوم کا downfall شروع ہوئے سو سلاہ الدین ایوبی کا ایک کوٹ مجھے آدھا رہا ہے he said کہ اگر تم نے کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو target کرو اس کے نوجوانوں میں immorality فہاشی فضول قسم کی چیزیں جو ہے وہ common اب بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جتنے سستے packages ہیں اور جتنا internet سستہ ہے میں نے پوری دنیا میں نہیں گئے میں تین ملکوں میں گیا ہوں ملیشیا میں گیا ہوں میں دبائی میں گیا ہوں سعودیہ میں گیا ہوں مجھے ملیشیا میں internet نہیں مل رہا تھا یقین کریں یہ ابھی 2018 کی بات ہے مجھے میں package جھونڈ رہا تھا میں کہہ رہا تھا اتنا مہنگا package ہے ملیشیا میں پاکستان میں پچیس سو روپے میں unlimited پی ٹی سیل نے unlimited کیا ہوئے تو صحیح رہا جب یہ چیزیں اتنی سستی ہیں access اتنا زیادہ ہے اتنا سستہ ہے access اتنا easy ہے تو برائی بھی اتنی common ہے اور ہماری یوتھ آپ نے دیکھا یہ کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کتنا نقصان کر رہی ہے وقت کا کتنا زیاہ ہو رہا ہے اس لیے ہماری قوم کا downfall because ہماری یوتھ کا اس وقت نہ کوئی mission ہے نہ کوئی ambition ہے ان میں overall یوتھ کی بات کر رہا ہوں جن میں ہم سب آتے ہیں ambition بھی نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی life کا ambition کیا ہے میں بھی کسی کا ہو کہ میں gamer بن جاؤں gameیں کھیلوں ڈوٹا کھیلوں پیسے کمالوں world tournaments جیتا ہوں جا کے maximum یہ ambition ہوگا یا یہ ambition ہوگا میں footballer بن جاؤں football کھیلوں جا کے تو وہ والا ambition آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ میں کوئی scholarly بندہ بن جاؤں میں کوئی leader بن جاؤں چینج میکر بن جاؤں چینج ایجنٹ بن جاؤں وہ والا یہاں پہ پاکستان میں بڑا مشکلہ کو کسی نوجوان کا یہ والا answer تو ماشاءاللہ آپ لوگ نوجوان ہیں آپ لوگ youth ہیں آپ لوگ آ رہے ہیں حلقہ میں اسی لیے we need to work on ourselves کیونکہ نوجوان جس قوم کے بیدار ہو جاتے ہیں جس قوم کے نوجوان جو ہے وہ ہشیار ہو جاتے ہیں ان کو realization ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ قوم میں پھر miracles ہوتے ہیں جیسے اصحابِ کحف نوجوان تھے یہی story سے سبق ملتا ہے اصحابِ کحف کی story میں یہی بتا دی کہ جب نوجوان سیدھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ miracles کرتے ہیں literally miracles ہوتے ہیں you don't even believe you can't even believe کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن change آتی ہے